اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر فیصلہ نوارا ہے اچھا آج ہم ڈسکس کریں گے آہ ڈیزیز ڈیس کالڈ سی اے سی آر سینٹرل سی ریس کوریو ریٹنوپیتی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کے جو پیچھے والا حصہ ہے جس کو ہم میکولا کہتے ہیں یعنی جو حصہ ہماری آنکھ کی درمیانولی نظر بناتا ہے اس میں لیکیج ہو جاتی ہے اس لیکیج کی وجہ سے وہ حصہ پھول جاتا ہے اور اس میں فلیوٹ اکیوملیٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ایکیوٹ سی اے سی آر کا نام دوتے ہیں زیادہ تر پیشنٹ یہ کمپلین سبح کے وقت آ کے کرتے ہیں کیونکہ رات کے ٹائم وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ مارننگ میں اٹھتے ہیں تو اچانک سے ان کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا یا دکھائی دیتا بھی ہے تو ایسے جیسے بلکل سینٹر میں ایک بلیک سپورٹ ہے چیزیں چھوٹی بڑی نظر آ رہی ہیں ایسے پیشنٹ اچانک سے بہت بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو پریشانی کے عالم میں ہسپٹل آنا پڑتا ہے یاد رکھیں یہ کنڈیشن ان لوگوں میں ڈیویلپ ہوتی ہے یا تو وہ پیشنٹس جن کے اندر کارٹیسول کا لیول یعنی کارٹیسول ایک ہورگون ہے جو کہ مارننگ کے ٹائمز زیادہ ہوتا ہے کارٹیسول کا لیول انڈو جنسلی اندر سے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ وہ سویلنگ کروا دیتا ہے دوسرا وہ پیشنٹس جو سٹیرویڈ میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں کسی اور میڈیسن کی کسی اور بیماری کے لیے کسی اور ڈیجیز کے لیے ان میں بھی سی ایسی آر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور سی ایسی آر ڈیویلپ ہونے کی مین وجہ ایگزوجینس سٹیرویڈ جو ہم دے رہے تھے پیشنٹس کو اس کی وجہ سے کارٹیسول کا لیول بڑھ جاتا ہے تھرڈ وہ پیشنٹس سموکرز ہوتے ہیں اور اس سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان پیشنٹس کے اندر بھی سی ایسی آر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹائپ اے پرسنیلٹی والے لوگ جو ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں اور جن کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا یا ابھی کوئی ایسی چیز ڈیویلپ ہو جائے گی جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے ان پیشنٹس میں بھی سی ایسی آر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں انگزائیٹی والے مریضوں میں بھی سی ایسی آر کافی زیادہ ہوتا ہے کچھ پیشنٹ جو سلیپ اپنی آگے ہوتے ہیں یعنی رات کے ٹائم وہ پوری ڈیپ سلیپ نہیں لے پاتے اور ان کا سانس رک رک کر آتا ہے یا ان کو سانس رکنے کی وجہ سے رات کے ٹائم اتھنا پڑ جاتا ہے ان پیشنٹس میں جن میں سلیپ انٹرپٹیڈ ہوتی ہے ان پیشنٹس کے اندر بھی سی ایسی آر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اب کیا کیا جائے اگر کسی کو سی ایسی آر ڈیویلپ ہے یاد رکھیں سی ایسی آر ایک سیلپ لیمیٹنگ ڈیز ہے یعنی خود ہی سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں نیورو سنسری لیئر جو ریٹینا کی ہوتی ہے اس میں فلیوٹ اکیومولیٹ ہو جاتا ہے جو کہ آر پی ایک آر پی ایک لیئر ہوتی ہے ایک تیہ ہوتی ہے جو کہ پرتے میں موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر فنکشن ہوتا ہے اس کے سیلز کا فنکشن ڈسٹرڈ ہونے کی وجہ سے اب تین ماہ کے اندر موسلی پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان پیشنٹس کو آئی ڈروپس دی جاتے ہیں کچھ سپورٹیو میڈیسنز دی جاتے ہیں جس کی مدد سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اب اب دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہیں جو کہ ریکرنٹ آہ ریکرنٹ سی ایسی آر کے ساتھ آتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں ریکرنٹ سی ایسی آر اگر آپ کا ایسی آس آر تین ماہ میں ٹھیک ہو گیا تو ہم اس کو ایکیوٹ سی ایسی آر بولتے ہیں لیکن اگر ایک سال کے اندر یہ سی ایسی آر دوبارہ ریپیٹ ہو گیا پورا کا پورا ایونٹ تو ہم اس کو بولیں گے اس پیشنٹ کو ریکرنٹ سی ایسی آر ہے یعنی بار بار ہونے والی پردے کی سوجن تیسری کٹیگری وہ آتی ہے جو کہ کرونک سی ایسی آر کی آتی یعنی وہ پیشنٹ جن کو سی ایسی آر یا پردی کی سوجن ڈیویلپ ہوئی وہ تین ماہ میں ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ چھ ماہ تک چلی گئی اور چھ ماہ کے بعد ہمیں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹھیک کرنا پڑا ایسی پیشنٹ کو ہم کرونک سی ایسی آر کی کٹیگری میں لیبل کرتے ہیں سی ایسی آر کی سی ایسی آر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو لیٹ کر دیا جائے کا پروپر ٹائم پہ ٹیٹمنٹ نہ لیا جائے تو سینٹر بلیک سپورٹ پرمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ نہیں جاتا کیونکہ جو فلیوٹ کی وجہ سے اکیوملیٹ ہوا ہوتا ہے وہ تھک یا ٹربیٹ ہو جاتا ہے اور اس ٹربیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے فوٹو ریسیپٹر سیلز جو دن اور رات کی نظر بناتے ہیں جو کلر ڈسکرمنیشن میں آپ کی مدد کرتے ہیں وہ سارے ڈی شیپ سکین میں یہ آتا ہے کہ فلیوڈ کی ویلیوز کتنی ہیں فلیوڈ کی تھکنس یا موٹائی کتنی ہیں اگر موٹائی کام ہو تو ہم اس کو مریض مریض کو مزید کچھ ہفتوں کا ٹائم دیتے ہیں اور اگر موٹائی زیادہ ہو تو ہمیں فوری ٹریٹمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ ایف 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 کا آتا ہے جو ہمیں وہ اگزیکٹ پوائنٹ بتاتا ہے جس میں لیکیج کہاں سے لیکیج ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کی بیسیس پہ ہم ٹریٹمنٹ پلان بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا چینج کر سکتے ہیں تھرڈ ٹیسٹ آتا ہے ایج پائلورائی یعنی جو میدے میں انفیکشن ہوتی ہے جس میں ایج پائلورائی مائکرو آرمیزم ملوال ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اس کا ڈریکلی لنک اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے کچھ کچھ پیشنٹس میں اس کے ٹریٹمنٹ کو جب ہم نے کیا تو دیکھا سی ایس سی آر کی لیکیج کیوکہ فیوڈ لیکیج تھی وہ سیٹل ہو گئی فورت کیٹیگری ان مریضوں کی آتی ہے جو کہ جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں جس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی لوکل لیکیج کسی ویسل کی بلیڈنگ کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی یا ویسل کے بند ہو جانے کی ہو جیسے تو لیکیج نہیں ہو رہی تو یہ چیزیں ساری ہم ڈائیگنوزز میں استعمال کرتے ہیں اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں دیکھیں موسٹلی سی ایسی ایر کا ٹریٹمنٹ ایک ٹیسٹ سے ہی ڈائیگنوز ہو جاتا ہے جو کہ کلینیکل ایکزام کرنے کے بعد یا کلینیکل آہ موائنہ کرنے کے بعد ہم کرواتے ہیں جس کو ہم او سی ٹی کہتے ہیں لیکن کئی پیشنٹس میں جن میں بار بار یہ سی ایسی ایر ہو رہا ہو ہم اس میں ٹیسٹ بڑھا دیتے ہیں ٹیسٹ زیادہ کرواتے ہیں ریپیٹیڈلی کرواتے ہیں اور بار بار ان کو کروانا پڑ جاتا ہے اب سی ایسی ایر کے پیشنٹس کیا کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں دیکھیں جی اگر تو آپ کا تین ماہ تین ماہ میں سیٹل ہو گیا سی ایسی ایر تو ہم اس کو بولیں گے خود ہی سے ٹھیک ہو گیا سپونٹینیس ریزولوشن اس کی ڈیویلپ ہوئی اور ہم نے اس میں کوئی آپ کو آئی ڈاپس کے علاوہ میڈیسنز نہیں دی دوسری کٹیگری آتی ہے جس میں ہم اورل میڈیسنز دیتے ہیں جس میں ہم ڈسپرین یا ایسپرین کی ٹیبلٹس ایڈ کر دیتے ہیں وہ آپ کی بہت ہیلپول ہوتی ہیں کچھ میں اسیٹازولامائٹ کی ٹیبلٹس ایڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے بہت مددکار ثابت ہوتی ہیں کہ فردہ لیکیج کو روکتی ہے اور آنکھ کے اندر ریکووری جلدی آتی ہے تھرڈ کیٹیگری میں آتے ہیں اگر آپ کو سی ایسی آر کرونک سٹیج میں جا رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے آپ کے دکٹر آئی ڈاکٹر کو لگ رہا ہے کہ یہ کنزروٹیو مینجمنٹ سے یا صرف ڈروپس کے ساتھ یا صرف ریسٹ کرنے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں انٹی ویڈ اینجیکشنز لگانے پڑتے ہیں آنکھ کے اندر ٹیکے لگانے پڑتے ہیں اگر ہم وہ ٹیکے ٹائم لی لگائیں گے تو آپ کو ہم سیکیور کر سکیں گے لیکن اگر فوٹو ریسیپٹرز کے ڈیمیج ہونے کے بعد ہم نے وہ ٹیکے لگائے تو پھر نظر کو دوبارہ سے واپس لانا یا بھال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور ایک گری قدر کا سینٹرل سپورٹ یا گری قدر کا بلیک سپورٹ آپ کے لیے پرمنٹ ہو جائے گا جو آپ کو سینٹر میں نظر آئے گا ایسے پیشنٹس نارمل یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں سینٹر میں دکھنی رہا لیکن ہم سائٹوں سے ٹیڑا کریں سر ایسے ایسے تو ہمیں بلکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے تو دس is the typical sign for CSCR ایسے پیشنٹس کو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ان کو ہم نے پلاس کا نمبر لگایا ہے چشمے کے اندر تو ان کی نظر بڑھ گئی ہے اور انہوں نے سمجھا ہے کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہونے کا عمل یا ٹھیک ہونے کا پروسس آپ کا آئی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا with the help of OCT سکین تھرڑ کیٹیگری وہ آتی ہے ٹیکوں کے بعد ان پیشنٹس میں جن میں لوکل لیکیج ہوتی ہے انہوں نے ہم لیزر لگاتے ہیں اس ویسل کو بند کرنے کے لیے جو FFA پہ ہم لوکیٹ کرتے ہیں اگر FFA پہ ہم نے وہ ویسل لوکیٹ کر لی ہے جہاں سے لیکیج تھی اور اس ویسل کو ہم نے لیزر سے مدد کیا ہے آفٹر دی انجیکشن تو یہ اس کی دوبارہ سے نہیں ہوگی اور پیشنٹ مکمل طور پر کیور ہو جائے گا لیکن اگر آپ لیزر نہیں کرواتے لیکیج کو اب ہم انجیکشن کے ساتھ اس کو ٹریڈ کر لیتے ہیں وہ سیٹل بھی ہو جاتا ہے تو ریکرنس کے چانسز اس بلیڈنگ پوائنٹ میں ہوگا ویک پوائنٹ آنکھ میں ہوگا تو اس سے وہاں سے ریکرنس کے چانسز پھر بھی موجود رہیں گے تو ہم نے اپنی کلینیکل پریکٹس میں یہ دیکھا ہے کہ سی ایس سی آر کے پیشنٹ اپنا ٹریٹمنٹ صرف سیلف ریزولوشن پہ نہیں ریلائے کر سکتے کہ خود ہی سے ٹھیک ہو جائے گا ان کو ہر ایک ماہ دو ماہ چار ہفتے کے بعد سکس ویکس کے بعد ٹو منس کے بعد اپنا دکھا کے فالو اپ انجیکشن لگوانا پڑ سکتا ہے کیونکہ موسٹلی سی ایس سی آر اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو ویدن ون ایڈ ہاف منس سیٹل ہو جاتے ہیں میبی ٹو منس میبی ٹو ایڈ ہاف منس لیکن اگر یہ لمبے جا رہے ہیں اور فوٹو ریس اپٹرز آپ کے آن سٹیک ہیں تو پھر آپ کو انجیکشنز لے لینے چاہیے جو کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے آتے ہیں اکارڈن پھر ایڈ آف فوڑی بلیٹی آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویژن کو سینٹرل گری پرمنٹ سپورٹ سے ہم بچا سکیں تو امید ہے آپ کو سی 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 آر کے بارے میں انفرمیشن اچھی ملی ہوگی ٹھینکیو بری مچ